اب جو نماز کے اندر مسبوک ہو اور پھر شیخ کا خلیفہ صاحب بھی ہو جب اس کی شیخ کے پاس یہ حالت ہے کہ دو دو رکعت نہیں مل رہی ہوں اسے تو اس سے شیخ کیا توقع کر سکتا ہے کہ جاگر کیا دین پھیلاتا ہوگا پبلک بچی نہیں ہے مجھے تو پبلک سے عشق ہے ان جیسے تو نیک مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک داڑی والا کیا گڑڑ کر رہا ہے اب تک جتنے مالی اسکنڈل پکڑے گئے کھربوں روپے کے 99% داڑی والوں کی 99% دھوکے میں داڑی والے لیکن آپ دیکھ لیں آپ پبلک کو کہ کس طرح داڑی والوں سے محبت کرتے ہیں کس طرح امام صاحب سے محبت کرتے ہیں مجھے تو یہ لوگ پیارے لگتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اب بھائی ہمیں پتا ہے کہ امام صاحب کا گد یہ ہے مسجد یہ ہے نمازی انتظار کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں میں بہت چھوٹا تھا تھرپار کر میں ریگستان کے پہاڑوں کے بعد دو سلے تھے دو تین دفعہ ہم گئے تھے تو پریشان ہو گئے چاروں طرف پہاڑ پہاڑ ریت کے اور اچانک گاؤں آ گیا تو نماز کے انتظار میں سنت پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو خیر چھوٹا بچہ تھا لیکن بہرحال وہاں تو جوتوں سے نماز پڑھائی جاتی تھی رادت ہو جاتی تھی وہاں اگر کوئی کہہ دے جوتا نہیں مارنا ہے کہ تجھے جوتا مارتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں اب ہم لوگ جو ہے وہ مسجد اس طرف ہے ہم جا رہے ہیں اس طرف اب یہاں کوئی پڑوسی کہہ کے دکھائے تھا کسی بھی علاقے میں مزاق تنگ کر دیں گے گاؤں والے نے روک دیا اے کدھر جا رہا ہے جی اچھا چھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں چلویں مسجد اس طرف ہے ماروں گا ایک ڈنڈا اب کوئی شکایت کر کے دکھائے باپ کو باپ ڈنڈا مار دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں گناہ نہیں سمجھتے اب ہم گاؤں میں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو اندھیرے میں آواز آئی اب کسی نے کہا بھئی چلو نماز پڑھا ہو اب تو سلج نکلنے والا ہے ایسے تو گاؤں میں لائٹن تو ہوتی نہیں تھی اس وقت لائٹن ہوتی تھی تو اندھیرے میں ہلکی آواز میں پتہ چلے امام صاحب آگے لنگی بادی پجامہ اتارا اور دونوں پیروں سے نکل کر اور اس دن جا پھر وضو پھر نماز ایک دن بابا نے کہا کہ حضرت آپ کیا ظلم کرتے ہیں نہ خود نماز پڑھاتے ہیں نہ کسی کو پڑھانے دیتے ہیں کہا اچھا عویدو پڑھانے دو اس کے بعد سنگت کا فیصلہ سنگت یعنی یہ پنچائت کا فیصلہ کہ فجر نماز کتنے بجے ہوگی میں نماز پڑھ کے دروازے ایک کونے پر بیٹھ گیا چھوٹی مسجد دروازے ایک کونے پر بیٹھ گیا امام صاحب نے کہا ہاں بھائی پنچائت فیصلہ کریں کہ نماز کتنے بجے ہونی چاہیے فجر کی تو بیٹھے تھے لوگ اور بھی تو میں نے کہا میں عرص کروں بیٹھا ہوتا دروازے کے پاس میں مستیہ دہری بات ہے تو کہا ہاں ہاں بتاؤں تو میں نے کہا آٹھ بجے نماز ہونی چاہیے فجر کی بعد میں گاؤں والے ہسے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ نماز کتنے بجے ہونی چاہیے آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں جتنے بجے نماز ہے وہ سورہ اب وہاں یہ کیلنڈر تھوڑی تھے گاؤں میں بلکل غشنی جیسی ہو جاتی تھی بدا نہیں نماز ہوئی بھی نہیں ہوئی ہماری تو چھٹی ہو گئی نابالک کا کوئی سوال نہیں ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیخ دیکھتا ہے دیکھو کتنی خوشی ہوتی ہے اب ایک مثال بتا رہا ہوں ایم بی اے کیا ہوا پہلی صف میں بیٹھا ہے سنتیں پڑھ چکا دعائیں مانگ رہے ہیں ذکر کر رہا ہے اور جس پر شیخ نے ذمہ داری لگائی ہے اب جب پبلک بیٹھی ہوئی ہے امام صاحب امام صاحب تو نہیں آئے ارے بھائی اوپر تو گھر ہے امام صاحب جماعت کی نماز پڑھانے نہیں آرہے اور پھر شیخ کا لیبل لگا ہوا ہے ایسے لوگوں سے دین کا کام نہیں لیا جاتا کیونکہ تڑپ نہیں ہے نا تڑپ نہیں ہے اے چھ مہینے آٹھ مہینے میں کوئی ہو ایسے نیند آگئی طبیعت ناساز ہے تھکاوٹ ہے نیند کم ہوئی اور نیند جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے نیند جو ہے موت کا بھائی ہے اللہ بھی اس کو معاف فرماتے ہیں یہ کیسا امام صاحب ہے احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی میں اصلاح کراؤں پیچھے پڑ جاؤں لاؤ دس نفل پڑو چلو پھر بارہ نفل کرو تیرہ نفل کرو آؤ تو صحیح ناشتہ بند کرو اور اتنا صدقہ دو کہ دل پر بوجھو کرو عورتیں حضرت فرماتے تھے کہ عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی ہم مردوں نے چوڑیاں پہنی گئی ہیں کیا مطلب کہ عورتیں ڈٹ گئیں اور آگے بڑھ رہی ہیں دین میں ہم سے پوچھو ہمارے پاس جو خطات ہیں ہم مرد جو ہے وہ بہانے بازیاں کر کے بدنظریان اور جھوٹ اور غیبت اور بہتان نماز میں مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے جو دل کی تباہی کی چار علامات بتائی تھی اس میں ایک نماز بھی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہر وقت مسبوک بنے ہوئے ہیں جناب جب دیکھو سو رہے ہیں جس سلسلے میں آپ داخل ہیں ان کے بزرگوں کو دیکھو آپ ان کے غلام کو مت دیکھو ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ کتنی نیند کرتے تھے اور آپ مقتدع ہو اللہ نے آپ کو مدرسہ دیا ہے مسجد دیا ہے امامت دیا ہے خلافت دیا ہے حفظ دیا ہے علم دیا ہے آپ کو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے پبلک کو کیا معلوم گاؤں والوں کو کہ دین کیا ہے بجاروں کو بس وہ تو میں نے آپ کو عرص کیا ماں وہ تو امام صاحب پر جان دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے امام صاحب آتا ہی نہیں ہے دس دس منٹ پندرہ پندرہ منٹ نماز لیٹ ہو رہی ہے جمعہ کی نماز وقت میں دو بجے دھائی بجے نماز ہو رہی ہے کیسے پبلک کے دل کا کیا حال ہوگا لیکن ان کو اللہ نے ایسا عدب دیا ہے میں تو دیکھتا ہوں میرے پاس اس کا ایک فیصد بھی عدب نہیں ہے جتنا نمازیوں کو عدب ہے جتنا وہ اکرام کرتے ہیں جتنا وہ محبت دیتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں ایک ذرہ بھی نہیں ملا بڑے تھاٹ سے آ کر اللہ اکبر سلام پھیرا دو دو رکات گئی یہ بھی نہیں سوچتے کہ شیخ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ تو ہماری کھوپڑی میں آتا ہی نہیں ہے کم از کم اتنا دو تربیت ہو کہ بھئی شیخ کی موجود کی میں ہماری حرکتیں کیا ہیں تین دن پہلے شیخ نے سمجھایا ہے پھر مسبوک عشاء میں مر کر دیکھتا ہوں وہی اپنی مسبوک مغرب میں دیکھتا ہوں وہی اپنی مسبوک پیچھے کھڑا ہوا ہے کچھ غم اور شرم اور آیا بھی نہیں ایسے لوگوں سے پھر اللہ چھین لیتے ہیں نعمت جناب گھوڑا ہے کسی نے دیا استعمال کے لیے جب دیکھو گھوڑے کو چونگ رہا ہے جب دیکھو مالش کر رہا ہے جب دیکھو نہلا رہا ہے جب دیکھو گھاس کلا رہا ہے گھوڑے والا کہے گا چل بھئی گھوڑا واپس دے ہم آپ نے چومنے کے لیے نہیں دیا تھا ہم نے آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا آپ ناقدری کر رہے ہو ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہے بٹی باندھ لی چھ مہینے کے بعد کہہ گا ہاتھ کھولو ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں اللہ نے جو نیکی کی صلاحیتیں دی ہیں آپ بتاؤ فجر کی نماز پڑھنا کا ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ہم پر فرض کریں گے تحجد کو کیوں اللہ نے فرض نہیں کیا اللہ کو پتا ہے میرے بندے کمزور ہیں نہیں اٹھ سکیں گے اگر اٹھیں گے تو چکر آئے گا دوسرے دن لوگوں کو ماریں گے گالیاں دیں گے فرض ہی نہیں کیا بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی بات ہیں محبت دونوں عالم میں یہ جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی محبت محبت تو کہتے ہیں سبھی محبت نہیں اس میں شدت نہیں اللہ کی محبت تو اور تکلیف نہ اٹھائے کیسے ہو سکتا ہے فجر کی نماز نہ پڑے کیسے ہو سکتا ہے تب ہی آتنی بتائے شیخ کو کہ مہینے میں لکھ کر چارڈ دیں قطر میں ایک فیملی ہے دو تین اور فیملی آئے ہیں چارڈ بنایا ہوا ہے بچوں کے نام بیٹیوں کے نام شہر کا نام بیوی کا نام یہ فجر کی نماز کس وقت پڑھی پھر سنت اٹھنے کی سنت پڑھی دعا پڑھی پھر بیت الخلا جانے سب ٹک ٹک پھر پندرہ بیس دن کے بعد والد صاحب پوائنٹس دیتے ہیں اور پھر اس صاحب سے نام دیا جاتا ہے بچوں کو اور ایک دوسرے میں شوق بڑھ گیا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا وہ چارڈ مجھے نے بجوائے تھا مجھے قطر سے کچھ لوگوں نے مانگا تھا میں دے چکا ہوں اور جس کو چاہیے تو جب ہمارے ساتھی سے لیں تو نام کاٹ دیں بچیوں کے اور اہلیہ کا نام کاٹ کے پھر دے دیں عجیب ہے وہ غریب اللہ نے دل میں بات ڈالی اب ہمارے سے دین کا بات کیا کام پھیلے گا جو فرائض میں نالائک کوتائی کرے اس نالائک کی زبان میں اثر ہوگا اب بھائی ایک دفعہ ہو گیا غسل ہو گیا کوئی اچانک گئے واشنوں کا تقاضہ ہو گیا وضوط ٹوٹ گیا ایک مثال ہے ہوا کھل گئی گیسز کا دباہ آ رہا ہے کوئی بات نہیں اللہ کو جانتے ہیں بغیر شرعی حضور کے نمازوں اور پھر شیخ کے پاس رہتے ہوئے اللہ نے کون و معاش صادقین کی توفیق دی اتنے نیک لوگ تمہیں اٹھا رہے ہیں اٹھیں نہیں رہے ذرا موقعات ہے لڑ جاؤ ذرا موقعات ہے اپنی حالت تو دیکھو جب اللہ نے یہ جسم دیا ہے جوانی دیئے اور اس سے جب کام نہیں لوگے تو ناشکری ہے اس جسم کی پھر خدا نہ خواستہ اللہ تعالی اللہ معاف فرمائے مجھ سے مجھ پر اور ہر مسلمان کو اللہ معاف فرمائے کیا نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی پھر اللہ اس سے کام بھی دین کا نہیں لیتے کہ رات کو کیوں میں نے یہ بات بتائی تھی یہ جو بات بتائی تھی کہل بحر القاہل کی بات بتائی تھی کیوں بتائی تھی تاکہ مجھے شرم آئے یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن نماز میں پہنچتے ہیں کس وقت ہیں اپنی حالت پر رونا چاہیے اور دوسرا آخر شیخ کی ذمہ داری ہے اللہ معاف فرمائے اللہ کو جواب دینا ہے جو چاہے بیعت نبیوں محبت کا ایک تعلق ہے اور کہہ چکا کہ میری کوئی بات ہو مجھے بتا دوں نماز کے اندر جو ہے ناد میں انگلی ڈل رہی ہے خارش ہو رہی ہے نماز سے پہلے خارش ہوتی ہے جہاں اللہ اکبر کا خارش شروع ہو گئی اب یہ خشو خضو ہے کہ آپ نے دیان نہ دے خائفونا ساکنونا اللہ کا خوف ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جسم ساکت ہو جب نماز کا مزہ ہے اللہ نے فجر کی نماز ایسے ہی فرض ہے جیسے زہر کی ہے کوئی فرق تو ہے نہیں زہر کی نماز میں پہلی سپنے کھڑے ہیں جہاں نیند کا موقع آیا نماز معاف ہو گئی نعوذب اللہ حالانکہ آپ دیکھو علماء سے پوچھو فجر اور اثر نماز جماعت سے پڑھنا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کیوں دونوں نمازوں میں مجھاہدہ ہے فجر میں رات کی نیند اور اثر میں قیلولے کی نیند اس کا ثواب زیادہ ہے اب جب آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا امام کیسا ہے ان کے شیخ کو لکھنا چاہیے کہ یہ خلیفہ ہے اس کی زبان میں اثر ہوگا نماز کا کبھی نماز نہیں ہو کہے گا کہ وقت پر آؤ جو بے عمل ہیں ایک آدمی کی داڑی ایک مٹھی سے کم ہے خدا کی قسم کبھی ممبر پر بیان نہیں کر سکتا ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں گے اپنی داڑی تو صحیح کروں ٹکنا چھپا ہوا ہے کیسے بیان کرے گا کہ ٹکنا چھپانا حرام ہے موچھیں بڑی بڑی ہیں کیسے کہے گا بے نمازی خود ہے یا نماز میں ہر وقت دیر سے آتا ہے یا دوسری دوسری رکعت میں پہنچتا ہے آپ بتاؤ اس کی حمد ہوگی کہنے کی کسی کو کہ بھائی آپ جب دیکھو مسبوک جب دیکھو بسبوک کمانا اپنی فکر کرو ہم کو چھوڑو اپنی فکر کرو آپ خود کا حالت کیا ہے خدا کے واسطے اس کی ہم فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں شیخ کے واسط وقت لگایا حضرت نے فرمایا یہ وقت نہیں لگاتے ان کا مقصد روٹی ہے اچھا کھانا ہے چائے کینیا والی ہے لائٹ جا نہیں رہی اگر جاتی ہے تو جنریٹر چل رہا ہے پانی کی کمی نہیں ہے ٹینکر کا چاہے پیسہ کتنا بھی لگے نانا ہے تین تین دفعہ اور تھاٹ سے سونا ہے لائٹ چلی گئی جنریٹر خود بخود سٹارٹ ہو گیا کھانا پینا ہے سفر بھی اس لیے ساتھ کرتے ہیں کہ نئی ڈیزائن کی لڑکیاں دیکھیں نئے ڈیزائن کی کھانے کھائیں نئے لوگوں سے دوستیاں کریں پھر کاروبار کی ڈیلنگ کریں یہ جو ریدونا وجہ نہیں ہے اس کی مراد اللہ کی ذات نہیں ہے اس کی مراد جو ہے پیٹ ہے پیٹ کہ رہنے کچھ حضرت والا کہ یہاں کئی بار ایسا ہوا حضرت نے فرمایا ہے بھئی آٹھ آٹھ دس دس مہینے ہو گئے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں کوئی مقصد دیئے ماباپ کہاں ہے بھائی بہنیں کیا ہے شادی شدہ ہو شادی شدہ نہیں ہو نکری کرتے ہو مسئلہ کیا ہے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے ماباپ کچھ بولتے نہیں ہیں ماباپ بولتے ہیں لیکن مجھے اللہ کی محبت سیکھنی ہے تو آپ آٹھ مہینے ہو گئے آپ نے کچھ سیکھا دو کچھ بھی نہیں بس آرام سی زندگی گزار رہے ہیں کوئی محنت نہیں کچھ بھی نہیں وہ سٹھاٹ سے کھانا مل رہا ہے علاج بھی مفت ہو رہا ہے ہر چیز کا کام بن رہا ہے کیا ضرورت ہے بلا جائے کمانے کو یہ ایسے لوگوں سے دین کا کم ذرہ بھی نہیں ہوتا جس کو فکر نہیں ہے فکر ہوتی تو پہلی صف میں ہوتا آخر دوسرے کس طرح پہنچتے ہیں پہلی صف میں بیٹھے ہیں جناب سنت پڑھ کر آرام سے سنت پڑھ کر اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں پھر دعا مانگ رہے ہیں پھر امام صاحب نے نماز شروع کی اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کر دی اتنا غم ہوتا ہے اتنا غم ہوتا ہے دل چاہتا ہے واپس گھر بھیج دیں ان کو پھر ڈر لگتا ہے کہ بھر تربیت گاہ ہے اگر ایسے بھیج دیں گے تو ہماری پکڑ کا خطرہ ہو جائے اس لئے پھر دل پر غم رکھنا پڑتا ہے کہ جیسے داندی توڑ دیں گے نماز کھڑی ہونے والی ہے مسوا کرو جلدی ایسے کر کے وضو کر کے پہنچو جا کر ایک دو منٹ کبھی دیر ہو جاتی ہے کوئی جان بچ کے توڑی کرتا ہے کوئی ایسا کوئی امرجنسی آگئی ٹھیک ہے دس دس منٹ دے جمعہ کا وقت ہے دو بجے میں کسی علاقے کے بات کر رہا ہوں وہاں کے نمازی ہمیں خط لکھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ صاحب تو ڈھائی بجے نماز پڑھاتا ہے جمعہ کی آدھا آدھا گھنڈا لیٹ تھاٹ سے سو کر آئیں گے اس کے بعد بیان کریں گے اس کے بعد ڈھائی بجے بیان کریں گے لوگوں کی ہمت تھوڑیے کچھ بولیں لوگوں کی ہمت کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کا عدب ہے ان کا ناجائش فائدہ مت اٹھاؤ اپنے اوقات کی فکر رکھیں اب ایک جیسے ہمارے حضرت کے یہاں پہلے دن سے اعلان ہوتا تھا پہلے دن سے برسوں تک کہ بھائی یہاں نماز میں پانچ منٹ سات منٹ جمعہ کی اندر دس منٹ دیر ہو سکتی ہے شاہ برادک صاحب رہمتل آلے آتے تھے اعلان ہوتا تھا کہ ڈھائی بجے نماز ہوگی وہ انہیں تین بھی بج سکتے ہیں اب لوگوں کی اتمنان ہو گیا کہ بھائی جس کو جس کام سے جانا ہے کہیں اور نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے اعلان ہو گیا اعلان اب میں جاتا ہوں سفر میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ اشاہ کی نماز مغرب سے اشاہ بیان ہے اور اشاہ کے بعد اشاہ کی نماز پندرہ منٹ ہم دیر کر لیں گے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہا نہیں پھر کہا یہاں کی پبلک تربیت جافتا ہے ایک اعتراض کرے تو آپ ہمیں مارنا اعتراض کی بات نہیں کسی نے آگے وعدہ کیا ہے کسی کو ڈکٹر کے پاس جانا ہے آپ پہلے اعلان کرتے آپ آدھا گھنٹہ کا اعلان کر لیتے پھر جس کو جہاں جانا ہے وہاں نماز پڑھے یہاں مسجد اشرف میں آدھا آدھا گھنٹہ دیر ہوئی ہے نماز زور کی اللہ والا آیا ہوا ہے اس کا بیان چل رہا ہے اعلان کر دیا پہلے سے تاکہ کسی بجارے کو عذیت نہ ہو آپ ہر جمعہ کو اعلان کریں گے ہر جمعہ کو آدھا گھنٹہ لیٹ نماز ہوگی کہ میں اپنے حال پر رحم کروں یہ کہنا چاہیے کہ میں جان دے دوں گا دیکھیں انشاءاللہ شکایت نہیں دوں گا اور چھپاؤں گا بھی کچھ نہیں آؤں اپنے وزن کو کم کراؤ ناشتہ بند کراؤں شیخ ناشتہ بند کرائے گا نفل پڑھوائے گا کہہ گا اتنا صدقہ دو کہ دل ہل جائے پھر دیکھتا ہوں کیسے نماز نہیں ہوتی وقت پر شیخ آ رہا ہے استری میں لگے ہوئے جاؤ جا کر پوچھو سب سے زیادہ بل استری کا آتا ہے یا نہیں آتا ٹوپی کو تین تین دفعہ دن میں استری ہو رہی ہے کپڑے پر استری ہاں چل رہی ہیں دو دو دفعہ آپ کا شیخ یہ پہن کر آیا ہے کپڑے آپ کے سامنے ابھی جا کے گھر استری کر کے نہیں رہا ہوں گا میں یہاں سے اپنے آپ کو ہیرو بنا کر رکھا ہوا ہے ہر وقت سابون سے موں دھو رہے ہیں ہر وقت ہاتھ دھو رہے ہیں پوچھو اپنے شیخ سے پوچھو اللہ والے غلام سے پوچھو کتنے برس ہو گئے ہیں شیمپو لگایا ہے کتنے برس ہو گئے ہیں چہرے پر سابون ملا ہے ہر وقت بساف یہ بلکل کریز نہ ہو اور ایسے خوبصورت سمارٹ لگیں اندر کا سمارٹنیس ہے بار کا سمارٹنیس تو کفار کے باس لیے پھر کیا ان کا کام بنے گا ایک ایک گھنٹہ بیت الخلا میں شاور کے نیچے ناچ رہے ہیں وہ شلگوت کر رہے ہیں عدیث پاک اسی کتاب کی اندر لکھی ہے عدیث شریف دنیا کی حقیقت میں حدیث پاک لکھی ہے جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو گناہ میں گزرے جی نہیں جو غفلت میں گزرے گناہ کی بات چھوڑ دو جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو لمحات غفلت میں گزرے جو اللہ حضرت مجدد فرماتے تھے شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والا شیخ نعمت ہے آہ جس کو میسر ہو فرماتے تھے کہ جس کو ایسا شیخ مل جائے اگر سارے ہی زندگی سجدے میں شکر ادا کرے شکر ادا نہیں کر سکتا آپ مجھے بتاؤ اللہ سوال جواب سے بچائے مجھ سمیت اور مومن کو لیکن جو قانون ہے وہ کیا ہے کلمہ پاک کی نعمت کا سوال ہوگا آنکھوں کا سوال ہوگا سارے جوڑ کا سوال ہوگا اللہ کی مغفرت کی بات الگ ہے لیکن ایک قانون بتایا جا رہا ہے کلمہ کا حساب کتاب سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں کلمہ بغیر مانگے دیا تو نے کیا عقدا کیا جسم کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں سگر اور کتے کے جسم میں نہیں ڈالا ماباپ کا سوال ہوگا مال کا سوال ہوگا سب چیزوں کی نعمتوں کا سوال ہوگا تو سچا شیخ نعمت نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ شیخ روتے روتے مر گیا بھوڑا ہو گیا وقت سے پہلے وقت سے پہلے ہارٹ کا پیشنڈ ہو گیا بلٹ پیریشر کا پیشنڈ ہو گیا شگر کا پیشنڈ ہو گیا پریشان ہو کر تمہیں رحم نہیں آیا بھوڑے شیخ پر تمہیں اس کو خوشی دینا نہیں آتی کہ شیخ آج کے بعد جان دے دوں گا عمل کروں گا یہاں عمل کی کیا بات ہے اللہ معاف فرمائے اپنی چلانا ہے بس تو جس طرح گھوڑا سیٹسا واپس دے لیتا ہے اللہ نہ کرے کہ اللہ جسم نہ واپس دے لے کہ ہم نے تمہیں جسم سجانے کے لیے نہیں کہا تھا ہمیں تمہیں کلو پترہ لگانے کے لیے جسم نہیں دیا تھا بالوں کی سیٹنگوں کے لیے جسم نہیں دیا تھا اپنے عرام سے بالکل صاف چھتھ رہا ہے جناب بڑے کپڑے بڑے داغ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو اس کی بڑی فکر تھی باطن کی فکر تھی جو اصلاح نہیں کرا تھے اسی طرح ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں ایک ایک پر چیخ مارے گا اپنی نماز نکل جائے گی پوچھو امام صاحب سے اور جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں کہ میرے موبائل میں میرا کوئی بزنس وغیرہ سب بھائی دیکھتے ہیں ایک ٹیلی فون سارے دن میں بزنس کا ہے تو پوچھ لو جو سفر میں ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو بیس دن اسلام آباد اور آس پاس کے شہر اور پشاور وغیرہ بائی روڈ گئے پوچھو میرے کتنے فون آئے تھے ذاتی تو مجھے پتا ہوتا ہے خاندان کا جھگڑا کوئی بیماری کوئی آئی سی یو میں ہے تو کوئی ایمرجنسی فون ہوتی ہے تو میں جلدی بات کر کے جلدی بات بتا دیں لیکن ان سے قسم کہا کر پوچھو کہ کبھی ان سے یہ کہا ہے کہ ارے ہماری اپنی مسجد ہیں ماشاءاللہ نمازی بہت نیک ہے کچھ نہیں بولتے پانچ منٹ سے کیا فرق ہوتا ہے میں یہ کروں کتنی دفعہ دفعہ ہی چھوڑ کر آدمی بھاگا ہے کہ ضروری فون آگئی اب وہ جواب نہ دوں تو پھر اثر کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مسئلہ ایسے بہت سے واقعات ہیں لڑائی جھگڑے پتہ نہیں کیا کیا حالات ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ نمبر ان کا ہے ان کا میسیج آیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھ سے بات کر لیں لیکن پھر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ ارے کوئی بات نہیں نمازی کتنی محبت کرتے ہیں پڑوسی کتنا فیدا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ہماری اولاد کو اس کی فکر ہی نہیں اپنے ہاں کریں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ آخر اٹھیں گے تو دیکھیں گے نا مصدوق صاحب چار رکعات پڑھ رہی ہیں زہر کے صاحب امام صاحب علیہ السلام پیر دیا یہ پہنچے یہ تیہ آپ میں آرام سے ٹھاٹ سے ایک ایک پیر رکھا آہستہ آہستہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں تھوڑا تیز چلوں تو میرا جسم نے ٹوٹ جائیں اچھ کہا اللہ اکبر اب نمازی دیکھ رہے ہیں چار رکعات پڑھ رہے ہیں امام صاحب اور مصدوق ہے چار رکعات کے کیا ان کی بات کا اثر ہوگا اولاد پر بھی کیا اثر ہوگا بیوی پر بھی کیا اثر ہوگا پھر لکھتے بیوی مانتی نہیں ہے تو اللہ کی مانتا ہے جب بیوی مانگے ایک بزرگ فرماتے ہیں شیخ العرب اللہ جمع عارف اللہ عزت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نیک آدمی فرماتے تھے کہ مجھ سے اگر کبھی کوئی بے اصولی ہو جاتی ہے گناہ نہیں اگر بے اصولی ہو جاتی ہے تو میری بیوی نافرمان اولاد نافنوار میرا سٹاف نافرمان حتیٰ کہ میرا جانور بھی نافرمان ہو جاتا ہے جب میں توبہ کرتا ہوں سب فرما بردار ہو جاتے ہیں بیٹیوں پر اصر پڑتا ہے بیوی پر اصر پڑتا ہے ماباپ پر اصر پڑتا ہے اور دین کا کام تو ٹھینگا ہوگا پھر بیان کر کے واوا لے لیا لے لیا لیکن تم ولی ساز نہیں بن سکتے ولی بن گئے ولی تھوڑی نمازیں انہیں کوتائی کرتا ہے ولایت بھی کیا ہے کیسے تھوڑی مل جائے گی ہر وقت نماز کی کوتائیاں ہر وقت نماز کی کوتائیاں چھوڑو امامت کو اللہ نے جو نعمت دیا مدرسے کی چھوڑو پر اس کو یہ نماز میں سستیاں کرنا بتا چکا ہوں کہ حضرت مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو چار باتیں سنائی تھی کہ ان چار باتوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے جس میں ایک نماز نہ پڑنا سستی دکھانا تڑپ نہیں ہے بستر پیارا ہے بی بی کا گرب پیارا ہے جس اللہ نے ائر کنڈیشن دیا بستر دیا گرم مہنگا فوم دیا بی بی کا گرب دیا اولاد دیئے اس نعمتوں میں یہ مشغول ہے نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول نہیں ہے یہ عادی ہے آیاشی کا مال نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے اس کا مال زیادہ اس کا چل رہا ہے ہوتا نا کمیٹی چیئرمن تو ٹھیک کر دیتا پھر اس کا مطلب اللہ کی محبت نہیں ہے کمیٹی کے زور پر نماز پڑ رہے ہوں تو تم کس چیز کے عاشق ہوئے تم تو لوگوں کے دباؤ کے عادی ہوئے ایک منٹ لیٹ ہو جائے گا کمیٹی نکال دے گی اللہ کا خوف کہاں آیا چار چار رکعت میں جو شیخ کے پاس وقت لگائے اور چار چار رکعت میں جو مسبوک ہو جو فجر کی نماز دونوں رکعت میں مسبوک ہو اس نے سنت کیا پڑھی ہوگی میں انٹرویو لوں گا آج کیا آپ نے سنت پڑھی سنت نہیں پڑھی ہوگی اگر پڑھی بھی ہوگی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سناوانا کچھ بھی نہیں الحمدللہ کیونکہ علم ہے نا پتا ہے کہ شاید نماز اس طرح پڑھی جاستی ہے الحمدللہ رب العالمین رحمان رہی مالکہ مدینی یاکنا بند ہوئی ہے کیونکہ امام صاحب تو جا رہے ہیں سوٹ میں پڑھتا ہے تاکہ لوگ ایسا نہیں دعا کے بعد مجھے دیکھ لیں اس لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم جو خط لکھتے ہیں اس میں یہی تو باتیں ہوتی ہیں بھائی تو تجھے کیا تکلیف ہے بار بار تُو لیٹا ہوا ہے وضو میں پانی ضائع کر رہا ہے دن میں تین تین دفعہ نہا رہا ہے کبھی یہ فکر کیا کہ گیس الیکٹرک بجلی پانی کا بل کھانے کا بل چلو میں کچھ اللہ نے دیا ہے میں کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال دوں بھائی پانی کے نیجے کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہوئے ہیں آپ کوئی پانی کے مچھلی ہیں یہ جو شیر کے پاس وقت لگائے اور عمل نہ کریں اور غم بھی چہرے پر نہ ہو اور حسوی رہا ہو تو پھر بہت مشکل ہے کہ چہرے پر غم کا تاثر ہی نہیں ہے رونے جیسی شکل ہی نہیں ہے غم کا تاثر ہی نہیں ہے سنا اڑا دیا ختم کیا مسبوک ہے کیا فرق پڑتا ہے بستیاں ایسی ہیں جو ہمارے بغیر کون نماز پڑھائے گا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میرے رمصب کے حال پر رحم فرمائے اپنی اصلاح کراؤ حضرت فرمات نے اپنے تنائی میں اپنے موں پر جوتے مارو اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے مجھے ایمان دیا ہے میری عالت کیا ہو رہی ہے یہ حسی حسی میں اس کا مطلب اس کا دل میں ابھی بھی غم نہیں ہے اس کے چہرے پر رونے کے تاثر نہیں ہے اس کو نماز جانے کا غم نہیں ہے اور ہم نے حضرت والا سے سنا ذرا غور سے سنیا گا خاص مجمع میں بتایا جاتا ہے ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا ایک شخص کی نماز کبھی قضائی نہیں دی اور کبھی جماعت نہیں چھوٹی اور کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ستر برس کا تھا اللہ والا اور تھا سادہ بہت زیادہ اثر کی نماز میں داخل جیسے ہی ہوا ستر برس کی اُنہ پہلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا اللہ ایک آہ کیچی وہاں ایک عبدال بیٹھا ہوا تھا اس مسجد میں تو اس کو اللہ نے اعلام کیا کہ اس کی آہ کے بدلے سب کی اثر کی نماز قبول ہو گئی وہ آئے اس سادہ بزرگ کے پاس وہ عبدال کہ آپ سودا کریں گے آپ میری جماعت کی نماز کا خواب لے لیں اور اپنی آہ مجھے دے دیں وہ تھے سادہ سودا کر لیا بعد میں ان کو کشف ہوا کہ اس پر اتنا بڑا انام ملا تھا لیکن سودا ہو چکا تھا ایسا غم تو اللہ کو دکھائیں ایسا غم ہمارے جیسے ہوں وہ کیا ملے گا نکل تو کریں شیخ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا ہے کہ اس کو ہرائے آ رہی ہے شرم آ رہی ہے اس کو فکر ہو رہی ہے اور اس کو غم ہو رہا ہے کہ میری کیا آلت ہے کہ ہر نماز میں مصبوک ہوتا ہوں اب آ کر شیخ کو کہیں گے نہیں نہیں میں نے کل دو نماز میں مصبوک نہیں ہوا تو ہم کیا کریں اس کو دو نماز میں مصبوک نہیں ہوا ہم نے تو جو دیکھا اس کا آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت دل کی آلت کیا ہوتی آستہ آستہ پھر حیاء بھی نہیں آتی کہ میں مصبوک ہوں عادت ہو گئی نا اب لوگ دیکھیں کیا ہے لوگ کہیں کہ خلیفہ صاحب ہے اور یہ کچھ کچھ فکر نہیں ہوتی یہ مجھ سے پوچھ لے نا میبال دہری میں لکھا ہے اس وقت یاد نہیں ہے آج کے بیان سے بہت فائدہ ہوا نماز میں کوتائیاں میرے اندر بہت ہیں انشاءاللہ اب جان لڑا کر عمل کروں گا وقت پر حاضر ہوں گا بتائیے آپ جن کو کبھی ہم نے مصبوک دیکھا نہیں وہ لکھ رہے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز بعد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جب تڑپ ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں معاف تو کر دی آپ کو اچھا ہوا آپ نے پرچا لکھا دل خوش ہو گیا بیان سنتے رہیں گے ما شاءاللہ بس تکلیف بھی معاف کر دیا اور آپ کے اس پرچے سے دل خوش ہوا لیکن عمل کر کے دکھاؤ پہلی صف میں بیٹھ کر دکھاؤ جتنے دن ہو دعائیں مانگتا ہوا دیکھوں ذکر کرتا ہوا دیکھوں پہلے آ کر بیٹھو چار سنتیں زہر کی پڑھ کر دعا کرو اس لئے اس کی فکر اللہ کا گھر ہے مرنے کے بعد یہ تھوڑی چیزیں ملیں گے کسی وقت ڈپارچر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہو بھئی اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے آخر تو مسجد میں کوئی پہلے آتا ہے نا فجر میں بھی جمعہ میں بھی کوئی پہلے آتا ہے نا ہم کیوں نہیں ما شاءاللہ گیارہ ممالک میں چہتر جگہ بیان سنا گیا مردوں نے پانچ خواتین نے ایک سو نوے گھروں میں سنایا بیان ما شاءاللہ مفتی عبدالمنان صاحب احرات میں الحمدللہ نماز کی تمام کوتائیاں آج کے بیان سن کر دور ہو جائیں گی انشاءاللہ خوب نفع ہوا یہ دیکھو تڑپ آپ یہ بہت بڑا بہت نیک ہے ما شاءاللہ دار علوم سے فارغ ہوا ہے میرا خلیفہ ہے الحمدللہ اللہ خوب کام لے رہے ہیں لیکن دیکھیں عدب اور تڑپ دیکھیں ما شاءاللہ اللہ مجھے بھائی بیان کرنا آسان ہے پہلے اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ احسان ہو باتوں میں ہی رہ جاؤں مجھے عمل والا بنا مجھے حد نماز تکبیر علا سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور جو توفیق ہوئی اللہ کی عطا ہے ما اصوابک من حسنت فمن اللہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے اللہ کی عطا ہے جب اللہ کی نسبت کریں گے اور شکر کریں گے اللہ اور دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اور بڑی تعداد میں میری ماں بیٹیاں بیان سن رہی ہیں آپ کے لئے حضرت نے فرمایا کہ ازان کا چارٹ آتا ہے ساری زندگی کیا قیامت تک یہی چارٹ چلے گا ہر نماز کا وقت ہے اور میرے کمرے میں بھی وہ چھوٹا سا ہے وہ میرے ٹیبل پر آج رکھنا ہے مجھے کچھ دیکھنا ہے اس میں ابھی لکھنے اپنے پاس تو حضرت نے فرمایا کہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں ازان سے پہلے تیار ہو جاؤ ازان کا جواب دو نماز پڑو یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ جن خواتین کو نماز کی سستی آتی ہے تو وقت داخل ہو کر چند منٹ کے بعد نماز شروع کر دیں بیس منٹ انذار نہ کریں ازان کا جی ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا پھر خواتین یہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جن میں ان کو نماز نہیں پڑھنی نماز ماف ہے روزہ ماف نہیں ہوتا یہ سن کر خواتین نے ڈیرڈ ڈیرڈ سو روزے رکھیں ڈیرڈ ڈیرڈ سو روزے کہاں ہم نے سمجھا نماز کی طرح ماف ہے آپ نے غلطی کی پوچھا نہیں وہ روزے رکھنے نماز کی نماز کی قضاء نہیں ہے روزوں کی قضاء ہے ہماری ماہ بین بہو بیٹیوں سن لو حضرت نے فرمایا کہ اگر چاہتی ہو کہ ان دنوں کے بعد ایک نماز کا وقت نہ جائے بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ اس دن سے پہلے ہی احتیاط شروع کر دو کہ میرا وقت نماز کا آیا نہیں آیا میں تو گھما کر بات کر رہا ہوں بہو بیٹیاں سمجھ جائیں گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ کر اپنے گھر میں بھی بتانا چاہئے بیوی کو باقی سے تو ظاہری بات ہے شرم آئے گی بیوی کا فرض ہے بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے احتیاط کرنی ہے کہ میرے پر نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ دو نمازیں میری ضائع ہو جائیں اور میری قیامت کے دن گردن بکڑی جائیں اب یہ جب عادت ان دنوں کے بعد جب وہ وقت نماز کا آتا ہے سستی میں دو دو دن نماز رہ جاتی ہے اب سنیے میرے پیارے شیف کی بات ہیں فرمائے اے ہماری بیٹیوں اور ماہوں اور بیویوں اور بہنوں جب نماز کا وقت آئے جا نماز پر موٹی چادر بچھا دو وضو کر لو اور آ کر بیٹھ کر تصویح پڑھ لو اور دعا کر لو آپ کو ہر وقت فکر ہوگی کہ میرے پر نماز کب شروع ہونے والی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ